اللہ الرحمن الرحیم مقتبنا مآزب وارلہ حسین علیہ السلام ودعلنا الباکینا من عزائلہ حسین علیہ السلام وادخلنا الجنہ من بابلہ حسین علیہ السلام ورودگار مجلس اعزائی جتنا مومنین ومومنات تشریف فرماہیں تمام دے ہوائج شرعیہ اپری بارگاہ چپورے فرماہ فرمانِ بانیان لبرخلو سے احتمام اپری بارگاہ چپورا فرماہ ازاداری سید و شبدا کمتازرور امامِ زمانہ قائم و دائم فرماہ دعامتِ قبولیت کی تیر شرع محسوس فرمینن جڑبندہ سبی ذاتِ خلو سے دلنل صدوات پڑ دے اندھ دل نے چون نجاست چلی ویندیے تے طہارت آگے دیئے پھر ارشادِ محسوس میں جڑبندہ سعالِ محمد دی ذاتِ سلوات پڑ دے وہ ہک دفعہ سلوات پڑ دے اللہ ستر ہزار فرشتے دیگیوٹی لیندے اندھ دی ذاتِ درود پڑ دے ملکے بابا دے بلند بابا جی تشویر فرمان انتہی اقتصار نال پھر بھی تکلیف نہ سمجھو تعالِ محمد دی ذاتِ سلوات اللہ حافظ اللہ اور وعالی محمد لا علاو لا قوت اللہ لا بللہ وحلالی عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اللہ اللہ لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا يحسیل نعمہ العادون ولا یعدي حقہ المجتہدون السلام و سلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد اب الزہراء و محمد مولانا و مولا السقلائن الذي ردت له الشمس و مرتعین المسلی إلى اللہ و قبلت الذي في شانه ذربت ولین في يوم الخندق افضل من عبادت السقلائن و سلوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی بیچو اس طرح بیٹھیں جو میں چندر ستاریں سرانتے ایک فضیلت جملہ لیکن توجہ کر رہے چاہاں دعا رہے کے ویسا دعا گھن کے ویسا ملنگ بابا جو میں چندر ستاریں سرانتے فرمیدن اے میرے پیارے صحابہ اے میرے مٹھے صحابہ اے میرے تو جان نصار کرانے صحابہ آدم جی رسول فرمیدن آج میں توکوں ارشان دی زینت دی زیارت کراما شاہ باش پر یعنی دل دے اندر معرفت حسین چھلک دیئے وہ بندہ میرا ساتھ دی سی میرے نال بولے سی توکوں آج ارشان دی زینت دی زیارت کراما ایک صحابی حق بدن دیکھ کے آدھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مورد تک بھو سمجھ دی رہی ہیں تسوہ ارشان دی زینا تو کتاب دنہ رسی و جن سردار کربلا علامہ اسماعیل جزدی لکھ دینی روایت اور حدیث کو فرمیدن آؤ جس وقت اللہ میں کوئی میراج کی سجدے رسول فرمیدن توجہ بھئی جس وقت اللہ میراج کی سجدے میں عرش آزم پہ پہنچا میں عرش آزم دے سجدے پاس لٹھا ایک عظیم عبارت لکھی ہوئی ہے شاہ باش بھائی تاری بھو ایک عظیم عبارت لکھی فرمیدن لکھی ہویا شاہ باش بھائی مصباہ الحدا وصفینت النجا بتحقید حسین ہدایت کا چراغ ہے شاہ باش بھائی یعنی لفظ کیا فرمایا ہدایت کا چراغ ہے یعنی رسول فرمیدن میڈے بعد تعلید بعد مت تک ہے بے پاس ہدایت لبو نہیں نہیں ہدایت چراغ حسین ہی وے حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین نجاعت کا صفینا ہے اگلے جملے سنیں بھائی رسول فرمایا وَزَيْنَ الْعَرْشِ اور حسین عرشوں کی زینت ہے حسین عرشوں کی زینت ہے اگلے جملے جیگہ پڑھنا چاہنا ہر عالم ذاکر پڑھتے لیکن اے لفظ اگلے نہیں پڑھتے کتاب کے اندر موجود سردار کربلا کتاب دنا ہے فرمیدن اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَةُ وَزَيْنَ الْعَرْشِ وَإِنَّا نَفْسِي بَيَادِهِ ترجمہ سروح حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین نجاعت کا صفینا ہے حسین عرشوں کی زینت ہے رسول فرمیدن مجھ مصطفیٰ کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے شاہ باج بھائی جیو تائیدہ حکرہ کی تر مجھ مصطفیٰ کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے اے حریص فرمائی تاریخات یہ حسین رسل مبارک سات سال دا نانا دی زیارت کی تے مسجد نبوی آلے پاسے آئے مسجد نبوی آلے پاسے کچھ گالی دیکھنے ہون گیا میرے علیہ پاسے دیکھ سوتا گال سمجھ نانا دی زیارت کی تے حسین مسجد نبوی آلے پاسے آئے مولا نے ابا زیب تن کی تی ہو جائی ابا پاتی ہو جائی ابا نے امام دے قدمہ دا بوسا کی تے ابا نے امام دے قدمہ دا بوسا کی تے امام زمین کو شرح بخشنا چاہ دے ہن اللہ بھی بھی لگتی میرا حبیب میرا رسول قرآن دی تلاوت چھوڑ حسین کو چاہ شاباز بھئی یو بھئی قرآن دی تلاوت چھوڑ حسین کو چاہ بھائی وقت ہے کی میں جے لفظاں دا خیراج انجہو وقت ہے کی میں رسول رسول نے صحابہ کو ہٹایا ترابیہ کو ملایا ہائے ہائے صحابہ کو ہٹایا ترابیہ کو ملایا وقت حسین کو چاہیا سجر اکسار چمیا خبہ اکسار چمیا پشانی چمی لب چمے سینہ چمکے آدھن ایوہ ناس او رفو لوگو اس کی معرفت حاصل کرو یہ حسین ہے ہاں بس لوگو اس کی معرفت حاصل کرو یہ حسین ہے اور تاریخ دا جملہ پڑھتا ہے ایک شخص اٹھے دیکھا دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کون سے آدھاب زندگی ہیں ایک بچہ تو گھر رہا تھا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چلو بچے کو چاہتے ہوئے پیار گیتے ہوئے وقت قرآن کی تلاوت چھوڑیے ہوئے تھے حسین دے فضائر یہ تھوڑا یہ توجہ کر قرآن کی تلاوت چھوڑی ہو حسین دے فضائر ایک جملہ کے رسول دے چہرے کے جلال آیا فرمین الخاموش تیری ماں تیرے غمج ماتم کر رہے تیری ماں تیرے غمج ماتم کر رہے جنہ بدمہ کو اسا اسلام دے آدھاب سکین اسا کو اسے کہنے چھوڑتا ہے کہ نے ایک بچہ گردہ پیہا رسول فرمین یہ عام بچہ گرا کہا تھا میری شریعت کا پاسبہ تھا شاواز دے آخری لینہ یہ عام بچہ گرا کہا تھا میری شریعت کا پاسبہ تھا ارے میری رسالت کا ترجمہ تھا وہ یہ نہیں تھا میں خود وہا تھا یہ نہیں تھا میں خود وہاں تھا میں ادھارا نا جہنے دل دے اندر غیرت اور ضمیر زندہ ہے مذہب کوئی بھی ہے سی حسینی ضرور ہے ایسا میں مصحب دلو جمعہ پڑھ سا مذہب کوئی ہے سی حسینی ضرور ہے کیونکہ ایک خیرات حسین نے لکھ دی گروہ نانک بیٹھے ہیں آپ پڑے چیلا غلام ہے غلامہ کو دیکھا تھا جنہا محرم دا چندی سے حسین دا غم منایا کرو جنہا غیت اور زنیر زندہ ہے غلام کھڑا ہو جا دیکھا تھا وہ پیشواہ مسلمانہ تھا امام شیعہ تھا اساؤں دا غم کیوں مناوں گروہ نانک چہرے تھے تیور تبدیل ہوئے گھر تیری مات بھیڑھے ادھے ہاں آقا ہے ادھے گھر لگا وانج اندھے نال وانج کے نکاح کر گینا ادھے ہیں میں تی میرا ضمیر اجازت لینا اپنی مات بھیڑنا نکاح کر گینا گروہ نانا کہتے بس گال ختم ہوگی جرہ تیرا ضمیر ہے اندھا لوجنا حسین ہے جرہ تیرا ضمیر ہے نا اندھا لوجنا حسین ہے اگر تیرے گھر مات بھیڑھے گھر لگے نا اندھا سفر ختم نہیں ہوتا دور تو آن دیئے تیر نل گہن دیئے سکینہ دا ہاتھ پکڑ کے این پاسو آبان دیئے آدھی آب بھی راما موئی آما سوما اتھا رج کے روکن مالے پاسرے دی ہے اممہ جرہ آرام سکون چھوڑ کے میرے بابے کو رو مڑا ہے سرے رشتہ دار لگ دن اممہ سرے رشتہ دار لگ دن آلیا دی سینہ دی آواز آن دی رشتہ دار نہیں تیرے بابا دی ماتندار تیرے بابا دی عزادار اہ بھرکیا دی ہے اممہ اگر کربلا ہوئے نا شمر میں کو تمہچے تنامارے اممہ اگر کربلا ہوئے نا شمر میں رفع بابے کو تیرا دروہ نال تنامارے حضر رکع� بالاللہ مان زہراکوں گواہ بڑھیں دی رسول حق دی کلی دی کن شام دی مسافرہ سینڈ گواہ بڑھیں دی آ دی اممہ اممہ فلامو من اتھا دھاڑا مارکے روس ہا اممہ فلامو من نتھا دھاڑا مارکے روس ہا اممہ فلامو من اتھا دھاڑا مارکے روس ہا رسول دی کلی دی پاسے تو حد چندیا دیا پھر آمام ہوئی میں گواں دی میں تیرے نال نہ رون دی بیٹھی میں تیرے نال نہ رون دی آدھیم میں ہی واسطے نہیں بلکہ ہی واسطے گواب اپنے نیاں جڑے آرام سکون چھوڑ کے مرحسین گروہ اما قیامہ کلے نیاں ناں کو کلہ ناں ازادارو ہک دا ہک جملہ میرا بھرا پڑ دا بیاں آئی ذاکری زور دا نہیں بلکہ ذاکری سمجھے اکتر دیا لاشا حسین چاہ کے اچھے جھٹی پیتے قبضے تلوار تے متھا رکھ کے آدھے ہون میں غریب ہو گیا ہون میں غریب ہو گیا مرہ اکبر مارک عباس دے کٹے حبازوں قاسم دے ٹکڑے چھوڑ کے آون محمد دیا لاشا چاہ چاہ کے ہون میں تھک پی پہلی دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں بوجی دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں جڑے میں لے تری جی دفعہ کیسے نا حسین میں غریب ہاں خیمے دے درتے آلیہ سین دے دکھائیے بی بی کیا آکھ ہے یہ جمعہ سنائے بی بی آدھے نا غریب سدا ہون تری جی واری اسمت دا پاک نگینہ آدھے تیرا سن اعلان غریب ہی دا آوے سیا پہر شکیرہ بی بی مولا دیر مخاطب ہو کہ آدھے کیوں وال وال دہ دے اینہ خیمیاں دو جی بسم لگرہ کیوں وال جی 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 میں بسم لگرہ بی بی کیا دیے کیوں وال وال دہ دیں اینہ خیمیاں دو کو جرہان دی تیب دینا آدھے ڈھل شمس کی آئی ہونتے سجدہ پی آدھے شمار کمینہ آزادہ روئینے میں نے مولا دے زلفا میں چاہت پاتے انہاں زلفا میں چاہت پاتے جنہ کو رسول چمدہا جنہ کو بطول چمدی ہے آزادہ روئینے پہلی ذرا ماریے سکینہ خیمے دے درد دے دی کھڑیے گیڑ روان دنیا دھالائیو کمینے پہلی ذرا ماریے پھنجڑ لگیے بابی آلے پاس ایک بازو وڈی پھوپی پکڑیے بیہ بازو چھوٹی پھوپی آدھے سکینہ ناوان دشمندی فوجے کمینے دو جی ذرا ماریے دھری جی ماریے جڑویلے چوتھی ماریے سالہ جانے پھوپیاں تو چھوٹ بھئیے دوڑ پھئیے میدان ایک چٹی ڈاڑی آلا شامی بے غیرہ تے اون کو لپوچھ دیئے او چٹی ڈاڑی آلا کتھائی میرا بابا رچائیے ایک کمینہ دے تو کہیں دی دیئے آدھے میں حسین دی دیا اے گھوڑے تے سوار آدھے کھڑ میں کو رہن دے ایک کمینہ لتھائیے انہیں میری سین کو ایڈا پیار کیتا ہے جو زمین دے آج ہڑیے رو رو کے آدھے کمینہ مار تک ہی دائی اون دے شام میرا بابا کے دے آدھے میں بابے دے سینے دے سمدیاں کتھائی میرا بابا جٹھا ہوئی اللہ علیہ وسلم